اسلام علیکم ایسے ویڈیو میں میں آپ کو لے کے جاؤں گی اسلام آباد سے تین گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ایک بہت خوبصورت سب بکنک سپاٹ ہے سرجی کورٹ کے نام سے جہاں پر ایک وارٹر فال ہے آبشار ہے اور بہت پیارا اس کا ویو ہے اسلام آباد سے سرجی کورٹ جانے کے لیے دو راستے ہیں یا تو آپ مانگلہ ہل سے ہوتے ہوئے پیس ہوا کریں پھر جبری کروس کریں پھر ستورہ کا اقلاقہ آئے گا وہ کروس کریں تو سرجی کورٹ آ جاتا ہے یہ راستے میں اس طرح کہ آپ کو ویوز نظر آئیں گے سٹریمز ہیں اور یہ جس طرح یہ پانی کا دھارہ بہ رہا ہے یہ پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے اور اس کی اب آواز چیک کریں کہ کتنی زیادہ اس کی آواز ہے اور یہ پانی پہاڑوں سے بہتا وہاں روڈ کو کروس کرتے ہوئے نیچے وادیوں میں جا رہا ہے ایک تو یہ راستہ ہے جہاں پہ آپ کو ساری بیوٹی فل خوبصورت قسم کے ویوز ملیں گے دوسرا راستہ ہے اسلام آباد سے آپ جیٹی روڈ پکڑے ہیں حسن ابدال پھر حریپور اور وہاں سے پھر حویلیاں کروس کر کے سرجی کوٹ آئے گا وہ ون فورٹی کلومیٹر کا راستہ ہے اس میں بھی سارے تین گھنٹے لگتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو ایسے ویوز نہیں ملیں گے یہ آگیا جی جو کہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ واتر فال اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر یہ نیچے ستھنا بہتے ہوئے نیچے کا پورا یہ جو ایک سرکس سے بنا لیا ہے پانی کا کلر دیکھیں یہ اتنی ہائی تھی کہ میرے لئے پوسیبل نہیں تھا نیچے تھا راستہ بھی تھا لیکن لوگ بھی ہیں وہاں پر ایک راستہ اس کا اتنا مجھدار نہیں ہے مطلب اتنا ایسی نہیں ہے کیا میری کیونکہ بیٹی میری چھوٹی ہے تو اس کو لے کر نیچے ہم نہیں جا سکے تھے ہم نے اوپر سے ہی اس کی ویٹیوز بنائی ہیں لیکن کافی لوگ جائے وہ نیچے پہنچے ہو رہتے ہیں اور انجوائی کر رہتے ہیں ہاں بھی رہتے ہیں ہم لوگ نہیں پہنچ پائے وہاں پر لیکن یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بڑے لوگ ہیں اور آپ لوگ بڑے ہو آپ کے ساتھ کو بچہ نہیں ہے تو یا ہینڈل کریں بچوں کو ہینڈل کرنے کے لئے بھی اگر آپ کے پاس لوگ ہیں آپ نکل آپ ٹرابل اوپر سے نیچے جا سکتے ہو ٹریکنگ کی اگر آپ کو عادت ہے تو آپ جو ہو آرام سے نیچے پہنچ سکتے ہو اور انجوائی کر سکتے ہو تو یہ ایک بہت ہی پیاری جگہ ہے اور یہاں پہ جو بھی اسلام آباد آئے وہ ضرور وزٹ کریں تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا اللہ حافظ